جہاں اس میں حضرت معانہ لطیف الرحمن صاحب ملتظر لوہوں کی کابیشوں پر تحنیت اور اکرامیات پیش کرنا ہے وہی ہمارے پیشن ادب امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات علی کا دفاع بھی محسوس ہے اس لیے کہ آج بھی وہ حس سے ایسے کم قہم لوگ ہیں جو اپنی بے توفیقی کے وجہ سے امت کے امام اعظم پر کیچک اچھالتے ہیں اور نازبہ تفسرے کرتے ہیں اور سوشل میڈیا بغیرہ میں اس سلسلے میں بیانات آتے رہتے ہیں حالانکہ یہ پروپیگنڈا سراسر بے اصل ہے اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے احادیث شریفہ کی جمع تدوین پر اور اس کی نشر و اشاعت پر جو عظیم خدمات انجام دی ہیں ان کو دنیا کے ساؤنے آشکارہ کیا جائے اس لیے اس نشست میں خاص طور پر میڈیا کے احباب کو دعوت دی گئی ہیں اور جمع تلمہ کے فقی اجتماع میں اس سلسلے میں ایک تجویز بھی موجود ہے کہ جرم پہ باطلہ کے دفاع کے لیے اور صحیح بات کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کے آلات اور اسباب کا سہارا لیا جا سکتا ہے اس کے پیش نظر یہ خصوصی نشست مناپد ہے اور اس سلسلے کا یہ مختصر پروگرام یہ پیام تہنیت ہے حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب پہدائی جی قاسمی دامت برکاتہ ان کے نام اور یہ حضرت مولانا سید محمود حسان مدنی دامت برکاتہ عمرالیہ نازم عمومی جوید الناہم کی طرف سے ہے حضرت والے کی طرف سے یہ پیام میں پڑھ رہا حامد و مصدی ان ام آگان حدیث کا ظہور اور نشونونہ یقیناً حجاز مفدس میں ہوا یہی وہ برکاتہ سرزمین تھی جہاں صاحب حدیث کی ولادت ہوئی نبوت ملی اور اسلامی رہنمائی کے لیے قرآنی پیغامات اور خاص دعوتی اسلوب میں اپنی باتوں کے ذریعے ان پیغامات کی تشریف و تغذیر پر مبنی مفتوگو عمل اور خاموش اجازت کا آغاز ہوا امتداد زمانہ کے ساتھ ان پیغامات کے داہلے کار میں بھی تغیر ہوتی جلی گئی جون جون اسلامی قنقوں میں غسط پیدا ہوتی گئی حدیث نبوی کے سلسلہ اور بھی دراز ہوتا چلا گیا لیکن پھر زمانے نے کروٹنی حالات میں تغیر پیدا ہوا اور دیگر اسلامی علوم کے ساتھ حدیث نبوی کی تشریف اور تغذیر کا سلسلہ بھی روح سا گیا یہ زبادہ جمعود ایک طویل عرصے تک تعریر ہا تصنیفی اور تعریفی مشغلے نابود ہو گئے بس کہیں خال خال ہی ایسے علماء کرام نظر آتے تھے جو دنیوی چکا چوند اور مسلمانوں کے باہمی نزاعات و خلافات سے دور اسلامی علوم کی آبیاری میں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے تھے اس جمعود کی دویس لہوں کو توڑنے اور تشریفان علوم نبوت کو آب خون سے سراب کرنے میں سرزمین ہند نے جو کردار نبھایا ہے اسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا کسی شہر دہری کے شیخ عبدالحق علی الرحمہ جنہ علمی دنیا محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے انہوں نے علم حدیث میں اپنے گراہ قدر تصنیفات و تعریفات سے بجھے ہوئے چراہ میں روشنی پیدا کی حضر الشاہ وری اللہ علیہ الرحمہ کے علمی خدمات نے اس روشنی میں کچھ اور اضافہ کیا ان کے سالے ساہد زادگان نے اس میں شل کو اٹھائے رکھا اور شما مستقل جلدی رہی پھر تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں حضرت محدث سہارنپوری علی الرحمہ اور خصوصا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ علی الرحمہ کی گرامائی خدمات کا ذریع سلسلہ نظر آتا ہے مشرق میں محدث عاظمی شیخ حبیب الرحمہ علی الرحمہ اور شیخ مصطفی عاظمی قاسمی علی الرحمہ جیسے عظیم نام اس سلسلے سے جڑتے چڑے گئے اور یہ زنجیر طویب ہوتی چلی گئی آج کی معاصل دنیا میں تین بڑے نام جو آسمان علم حدیث پر نرک نئی رتابہ بن کر چمک رہے ہیں وہ ہیں شیخ لطیف الرحمہ بہرائی جی قاسمی حفیلہ اللہ شیخ قطیق الدین مظاہری ندوی حفیلہ اللہ اور شیخ ابو لیس قاسمی خیر عبادی حفیلہ اللہ آج کی یہ نشست قولانا لطیف الرحمان بہرائی جی قاسمی کے نام سے محسوم ہے جمعیت الماہم کا قدیم عرصے سے وطیر آ رہا ہے کہ علم کی حصلہ اغزائی کی جائے ان کے راستوں سے سنگریزوں کو ہٹا کر ان کے سفر کو آسان کیا جائے بانیان جمعیت سے لے کر آج کے جملہ ذمہ داران اس بات سے ہماتور متفق تھے اور ہیں کہ کامیاب معاشرے اور فلاح و بہبوت کی زامن قوم کے لیے اصحاب علم و انر آسمان کی ان صداعوں کے معنی ہوا کرتے ہیں جن سے علمائی حاصل کر کے قافل منزل قسم درواں ہوتے ہیں جن سے روشنی عقص کر کے انہوں نے حالان قوم مستقبل کے لیے منصور و بندی کرتے ہیں تفریج و تحقیق اور حدیث و فتح کہ اسی آسمان کا اس صداعہ آج مولانا لطیف الرحمن کی شکل میں دلو ہوا ہے تو لازم تھا کہ ماضی کے دیگر علماء کی طرح ان کی بھی حصلہ افضائی کی جائے اور مزید علمی تحقیقات کے لیے امت بنائی جائے مولانا لطیف الرحمن صاحب کا خاندانی تعلق شہر لکنو کے قریب زرہ بہلائش سے ہے البتہ مستقل سکونت مگہ پر مکرمہ میں ہے مولانا منیس سو چھاریس عیسوی میں پیدا ہوئے اور زیرہ باندر کے قصرہ خورا میں قضرت مولانا قاری صدیق صاحب نبول اللہ من قدروں کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انیس سو چھاریس عیسوی میں دارمون دیوبن میں داخل ہوئے اور دو سات تعلیم حاصل کر کے انیس سو چھاریس میں سجد فضیرت حاصل کی ہماری جماعات کے اہم روحن ولانا معیز الدین رحم اللہ موصوف کے درسی ساتھیوں میں علم حدیث سے شرف دوران تعلیم ہی پروان چڑھنے لگا تھا تعلیم کے بعد اسی شرف کی مزید عبیانی کے لیے حضرت محدیث عاظمی علیہ الرحمہ کی صحبت اختیار کی اور ایک عصے تک ان کی زیرہ نگرانی تحقیق و تخریش کا کام کیا حضرت عاظمی رحم اللہ کو بھی مولانا کی طلب و جستجو اور بروے کی چکنے بات دیکھ کر ان کی وانہاری کا احساس ہو چلا دے اس لیے توجہ میں بھی کافی زیادتی ہو گئی تھی آج سے تقریباً تیس سال قبل مولانا بہرائی جی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب علیہ الرحمہ کی صحبتوں سے مستفیر ہو کر تحقیق و تردیب کو اپنا مشغلہ بنا گئی ہے اس انسائی کیوں پیڈیا سے پہلے مولانا بہرائی جی نے حضرت الامام سے متعلق بہت سے دیگر مسانیب تردیب دی ان کے محدودات کو تلاش کیا موازنہ کیا اور ان کی تحقیق و تخریج کر کے دیگر زیب تغاز سے مضیین کیا مولانا مصوف نے فرق حنفی سے متعلق تقریباً بیس کتابوں کی تحقیق و تخریج کی ہے اور سب ہی بیروت اور سعودی عربیہ کے اہم مکتبوں سے شائع ہو کر علمی دنیا میں مقبولیت حاصل کر چکی حاضرین اکرام آج کی محفل مولانا کی ایک عظیم کتاب المقصورت الحدیثی اہلی مروعیات الامام عبی حنیفہ کی پذیرائی کے لئے منعقب کی گئی ہے اہد قدشتہ کے بہت سے علماء اکرام نے سازیم کام کی ضرورت کا اظہار کیا تھا اور اہد حاضر کے ساتھ دور خوشعائن میں اس کام کی اہمیت کا اشارہ کیا تھا جنانچہ علامہ عبدالحیفرنگی محلی علیہ اللہمہ علامہ زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ مفتی محلی حسن صاحب شاہ جہابوری علیہ الرحمہ امام زہد الدوسری علیہ الرحمہ مولانا حب الوفاق غانی رحم اللہ جیسے بہت سے عباقرہ علم و عدد نے اپنی اپنی تعریفات میں اس عظیم کارنامے کی آنزو کا اظہار کیا اثر حاضر کے بہت سے اہلے علم اور مسلح کی غلو اور تشتت سے نالا یقانے و عزداد شخصیات نے بھی اس تہم علمی کام کی تمنہ کی لائق مبارک بات ہیں حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب غیرائی جی جنہوں نے اس عظیم کام کو انجام دیا یقین یہ کوئی معمولی کام نہیں بلکہ ایک عظیم کارنامہ ہے جس کا صحیح عجور سواب تو انہیں اللہ رب العزد آخرت میں عطا فرمائیں گے البتہ دنیا میں بھی تمام اہلے علموں ہیں ان کے عظیم کارنامے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے ہم شخصی طور پر دل کی گہرائیوں سے موصوف کے نہائیت مشکور و ممنون ہیں اور اللہ رب العزد سے دعا کوئیں کہ موصوف کو عجل جزیل عطا فرمائیں مزید اکمی کاموں کی تحفیق عرضہ کریں مشکل کاموں کو آسان بنائیں اور ادھوے کاموں کو بیائے تکمیل تک پہنچائیں محضرت حاضرین مفتوطات کی تحقیق یقیناً انتق محنت مغزماری اور جانسوزی کا کام ہوتا ہے مولانا نے بھی اس موصولے کی تیاری میں ملک و بیرون ملک بلکہ اکثر اسلامی مماری قلعہ لہریوں کا دورہ کیا ہے مفتوطات جمع کیے ہیں مدبعات کی ورک کردانی کیے علم حدیث کے متعلق بیشتر مسانیت سلم سحا جوام مصنفات و مصدرگات و زوایق کا مطالعہ کیا ہے اور ان سے خوشجینی کرنے کے بعد نہایت نفاست اور شستگی کے ساتھ ہی مجموعہ تردیب دیا اس میں وہ نے قرم اول سے قرم عاشر تک حضرت الامام علیہ الرحمن کے مختصر حدیث کو یک جا جمع کر دیا ہے دس ہزار چھ سو تیرہ احادیث کا یہ مجموعہ اپنی نوعیت کا پہلا مجموعہ ہے جسے اگر مصدرلہ حنفیہ کے عظیم انسائی کلوپیڈیا سے تعبیر کیا جائے تو بے جانا ہوگا بیس جلدوں پر مشتمل اس عظیم انسائی کلوپیڈیا کا ایک ختمہ بھی ہے جو خود ہی تقریباً تین جلدوں میں پھیلا ہوا اس میں مولانا نے حضرت الامام علیہ الرحمن پر ہونے والے دیگر کاموں کا تخصیل جائزہ لیا ہے اور حضرت الامام علیہ الرحمن پر لگائے جانے والے الزامات و اتحام کا جواب دے کر علم حدیث میں حضرت امام عاظم علیہ الرحمن کے عظیم مقام و مرتبے کی توسیر کی اگلی دو جلدوں میں منصور میں مذکور راویان احادیث کے ثوانمی تراجب تحریر کیے ہیں دو جلدوں میں فہرس مرتب کی گئی ہے اور بقیہ بارہ جلدوں میں نہ صرف احادیث کو جمع کیا گیا ہے بلکہ ان کی تحقیق و تخریف کی گئی ہے اور ان پر ڈالیقات سخت کی گئی ہے تردیب میں بھی فق اور حدیث کی دونوں تردیبوں کا خیال لکھا گیا ہے یہ منصورہ بیرود کے مشہور مقتبہ دار القدوب العلمیہ سے شائع ہوا یقین ہے کہ اس منصور کے مطالعے کے بعد حضرت امام عاظم علیہ الرحمہ کے یتیم الحدیث ہونے کے ازام خباب دریہ کی طرح ہوا ہو جائے گا اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ حضرت امام عاظم علیہ الرحمہ نہ صرف یہ کہ ایک محدث قطیح تھے بلکہ حافظ الحدیث اور مقام مرتبے میں دیگر محدثین سے کم نہ تھے اللہ رب العزت منجلان سے دعا دے کہ انہوں نے مصور کے اس عظیم علمی کارنامہ کو مقبولیت بخشن ان کو مزید علمی تحقیقات کی توفیر مدافر لائے آمین